بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ایٹ کلاس کی اسلامیات کی نیو بک سٹارٹ کی ہوئی تھی اور لاس لیکٹرہ کا مرس کا باپ نمبر دو ایم جون سے اس کا لف والا پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا اور آج ہم اس کا جون سے بے والا پارٹ ہے اس کا لاز والا جوز کرتے ہیں جس کا نیم ہے اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات اس کی مشک سٹارٹ کرتے ہیں اس کی مشک کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں علیف والا ہے عبادت کا لگوی معنی ہے اس کا انسرائے گا بندگی سیکنڈ والا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے اس کا انسرائے گا اپنی عبادت کے لئے تھرڈ والا ہے زکاہ دینے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے بخل سے اب اس سے نیکسٹ فور والا ہے اجتماعی مساوات کا عملی نمونہ ہے اس کا انسرائے گا حج اور لاس والا ایم سی کیول ہے عبادات کا جامعہ تصور انسان کی پوری زنگی کو ڈال دیتا ہے اس کا انسرائے گا عبادت میں یہ ہے اس کا انسر اب آگے ہوئی نمبر ٹو ہے مختصر جواب دیں پرسٹ والا ہے عبادت کا لگوی معنی لکھیں اس کا انسرائے گا پہی نمبر ٹونٹی سیونبن پہ پر فرسٹ والائی لائن ہے عبادت کا لگوی معنی بندگی اور فرما برداری ہے یہ ہے اس کا انسر اب آگے ہوئی نمبر ٹو آئے گا اسلامی تصور عبادت سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا انصر آئے گا پہی نمبر ٹونٹی سیون پہ یہ ہے آیت ارشادے باری تالہ ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہے اس کا انصر اب آگے کوئیسٹن نمبر تری ہے انسان کی زندگی میں روزہ کیا کیا مقصد ہے اس کا انصر آئے گا اس کی جونسی ایکسسائز ہے اس کے اوپر یہاں سے سٹارٹ ہوگا روزہ انسان کو عملی زندگی میں صبر کرنا سکھاتا ہے روزہ کی حالت میں مسلمان بھوک پیاس کے باوجود کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے گویا روزہ انسان کو نفس اور شیطان کی تابع فرمانی سے روکتا ہے اور اس میں ضبط و برداشت پیدا کرتا ہے روزہ قانون کی پبندی اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور غم گساری کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے یہاں تک آئے گا اس کیانسر اب آگے ہے نماز انسان کے زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے اس کیانسر آئے گا پیئی نمبر 27 پہ یہاں سے نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پکتا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک آجز بندہ ہے نماز انسان میں فرض شناسی ضبط نفس اور مساوات کے یقین کو پکتا کرتی ہے انسان کو برائی سے بچاتی ہے پبندی وقت اور احساس زمداری پیدا کرتی ہے یہاں تک آئے گا اس کیانسر اب آگے ہے لاست والا عبادات کو کس طرح ان کی حقیقی روح کے مطابق ادا کیا جا سکتا ہے اس کا آنسر ہے کہ اس کی جونسی مشک ہے اس کے اوپر یہاں سے ہر جائز کام اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی انسلاللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے یہاں تک آئے گا اس کا آنسر اب آگے ہے اسلام میں عبادات کا جامعہ تصور اور مقاصد بیان کریں کہ عبادات کا اسلام میں جونسی تصور وہ بھی بیان کرنا ہے اور مقاصد جونسی وہ بھی بیان کرنے ہیں اس کا آنسر آئے گا پی نمبر ٢ونٹی سیون پہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس میں عبادت کا تصور سب سے زیادہ وسیع ہے باقی مزاہ میں ایک خاص طرز عمل کی عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ عبادت خاص ایام کے ساتھ محسوس ہوتی ہیں جبکہ اسلام میں جہاں نماز روزہ زکاة اور حج ایک عبادت ہے وہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی عبادت کے زمرے میں آتی ہے اگر کوئی شخص اپنے پروسیوں رشتہ داروں گریبوں یا بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلو کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے الگرز ہر وہ فیل یعنی کہ ہر وہ کام جس کے سار انجام دینے سے اللہ الراضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بڑی ہو عبادت کہلاتا ہے اس سے یہ ہم دیکھ لے کہ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہیں اسلام جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیتا ہے وہاں انسان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز انسان کے لئے تخلیق کی گئی ہے وہ اس دنیا میں ایک مکمل معاشرتی زندگی بسر کرے اس دنیا سے لا تعلق ہو کر کسی کونے یا مسجد تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں بلکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار بندہ ہونے کی حصیت سے معاشرے میں برپور کردار ادا کرتا رہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اسلامی عبادات انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے یہاں تک پہلے لکھیں گے یہاں تک لکھ کے اب آگے جونسی مشق ہے لاس پہ اس کا لاس سیکن لاس پیڈا گراف جونس ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے اسلام کا تصور عبادت چند محسوس عمال تک محدود نہیں بلکہ ہر جائز کام اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے مثلا کھانا پینا اٹھنا بیٹنا شادی جامعہ تصور انسان کی پوری زندگی کو عبادت میں ڈال دیتا ہے یعنی کہ یہ سارے کام ہم نے کرنا ہی ہوتے ہیں اگر ان سارے کاموں کو ہم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کا مطابق کریں تو یہ کام بھی جونسے وہ عبادت بن جاتے ہیں اب آگے ہے انسان اس دنیا میں کی ہوئی عبادت کا بدلہ آخرت میں پائے گا یہاں تک آئے گا اس کا لانگ ویسٹن جی ہاں ہم نے چپٹر جونسے باب نمبر دوئیم وہ کمپلیٹ کر لیا ہویا اب نیکس ٹوڈیو میں ہم اس کا باب نمبر سوئیم جونسے وہ سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ